السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرا ٹاپک ہے کلاس ٹن تھے کے لئے ٹاپک ہے میرا ربائی جو میر بابر علی انیس نے لکھی ہے میر بابر علی انیس ان کا نام ہے تو انیس ان کا تخلص ہے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی ربائی کس سے کہتے ہیں ربائی ایسی سن پر سکن ہے جس میں چار مصرے ہوتے ہیں پہلے اور چوتھے مصرے کا کافیہ ہونا لازمی ہے اسے میں بھی کافیہ ہو سکتا ہے لیکن یہ لازمی نہیں ہے اور ربائی جو ہے ربائی ایران میں ایجاد ہوئی ہے تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے بتاؤں اب میں پڑھوں گی ربائی تو آپ جہاں رکھنا اس کا پہلا حصہ ہے رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے کرتے ہیں تہی مغز سنا آپ اپنی جو ذرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے یہ پہلا بند ہے اس ربائی کا اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جس انسان کو دنیا میں بلند رتبہ بخشتا ہے اس میں انکساری اور آجزی پیدا ہوتی ہے کرتے ہیں تہی مغز سنا آپ اپنی لیکن جو بے وکوب ہوتے ہیں جو لوگ بے وکوب ہوتے ہیں اگر ان میں تھوڑا سا رتبہ بھی مل جائے تو وہ خود اپنی تعریفیں کرنے لگتے ہیں تو اس انسان کو اس بے وکوب انسان کو شاعر نے تشبیح دی ہے کس سے جو ذرف کی خالی ہے صدا دیتا ہے ذرف معنی ہے بردن صدا صد دول علف صدا یہ صدا معنی ہے آواز دوسرا صدا ہوتا ہے سین دول علف صدا وہ صدا معنی ہے ہمیشہ یہ ہے صدا سے صدا یہ اس کا معنی ہے آواز کہ خالی بردن زیادہ آواز دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ شاعر نے بے وکوب انسان کو جو اپنی تعریفیں خود کرتے ہیں تھک جاتے ہیں اپنی تعریفیں کرتے کرتے ان کو شاعر نے خالی بردن کے ساتھ تشبیح دی ہے اس کوشت پوچھے بنا کہ سر موٹی چا وزا سر موٹی چا وزا اب اس کا دوسرا بند ہے مام باب سے بھی سوا ہے یہ سوا نہیں ہے یہ سوا ہے مام باب سے بھی سوا ہے شفقت تیری عفضوں ہیں تیرے غزب سے رحمت تیری جنت انام کر کہ دو زخمیں جلا وہ رحم تیرا ہے یہ عدالت تیری شاعر اللہ تعالی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمیں اپنے مام باب سے بھی سوا بہت زیادہ محبت دیتے ہیں عفضوں ہیں تیرے غزب سے رحمت تیری آپ کی غزب سے زیادہ ہے تیری رحمت عفضوں مانے ہیں زیادہ جنت انام کر کے دو زخمیں جلا اگر آپ ہم کو جنت انام میں دیں گے یا آپ ہم کو دو زخمیں جلائیں کیونکہ اچھے عمل کر کے ہم جنت میں جائیں گے بد عمل والا دو زخمیں جائے گا لیکن شاعر اللہ سے فرماتے ہیں کہ وہ رحم تیرا ہے اگر آپ ہم کو جنت انام دیں گے وہ آپ کا رحمت ہم پر اگر آپ ہم کو دو زخمیں جلائیں گے جہنے میں جلائیں گے یہ عدالت تیری کیا ہے یا آپ کی عدالت ہے اگر آپ ہم کو جہنے میں ڈالیں گے وہ بھی آپ کا انصاف ہے کیونکہ آپ کی عدالت میں انصاف ہے جس نے جو کیا ہے اس کا بدلہ وہی ملے گا اب اس کا تیسرا آگوش لہد میں جبکہ سونا ہوگا جس خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا تنہائی میں اح کون ہوگا انیس ہم ہوں گے اور قبر کا کونہ ہوگا آگوش لہد لہد قبر کو کہتے ہیں شاعر فرماتے ہیں کہ جب ہم قبر میں سو جائیں گے جب ہم کو قبر کے اس گوڑ میں رہنا ہوگا وہاں کیا ہوگا جس خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا وہاں صرف مٹی ہی خاک نہ بچھونا ہوگا یعنی وہاں کوئی آرام کی چیز نہیں ہوگی تنہائی میں اح کون ہوگا انیس یہاں انیس شاعر کا دخل تو دوسرے لبز میں ہم اس انیس کا اگر ہم دوسرا معنی نکالیں تو اس کا معنی ہے دوست رفی ایک ساتھی انیس میرے دوست وہاں قبر میں صرف ہمیں تنہائی ملے گی کوئی ساتھی نہیں ہوگا یہ ہے اس کی تشریف باقی واسلام